بسم اللہ الرحمن الرحیم اصلاة و اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا رحمت اللہ العالمین تمام اہل اسلام کو اسلام علیکم میرے عزیزو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس بندے نے میرے اوپر ایک مدود رو دپا پڑا اللہ تعالیٰ اس کے داس کو نام بٹا دیتا ہے اور اس کے نام آمال میں داس نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے دا درجات بلاند فرما دیتا ہے اور اس کو داس غلام ازاد کرنے کے برابر سواب دیا جاتا ہے میرے عزیزو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو درود پا پڑھنے پر دنیا میں ملنے والے انامات کے بارے میں بتاؤں گا کہ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پا پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے دنیا کے کون سے معاملات کو سوار دیتا ہے میرے عزیزو آج کی اس ویڈیو میں صرف درود پا پر دنیاوی فائد کے بارے میں بتاؤں گا اور ان کی تفصیل اگلی ویڈیو میں بیان کروں گا درود پا پڑھنے پر سب سے بڑا دنیاوی فائدہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہے نمبر دو درود پا پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں نمبر تین اللہ تعالیٰ اس کے دنیا میں کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتا ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ اس کے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے اور اس کے مال و دولت میں اضافہ فرما دیتا ہے نمبر پانچ دنیاوی مشکلات کو حل کر دیتا ہے نمبر چھے دنیاوی غم مسئیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے نمبر سات درود پا پڑھنے والے کی عزت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے نمبر آٹھ اللہ تعالیٰ اس کو ہاترہ کی جسمانی اور رہانی بیماریوں سے شفایہ بھی اتا فرماتا ہے نمبر نو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو آسانی اتا فرماتا ہے نمبر دس بے اولاد جوڑوں کو اللہ تعالیٰ اولاد دینورینہ اتا فرماتا ہے نمبر گیارہ بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ ملازمت اتا فرماتا ہے پر بارہ دنیاوی حجات اور ضروریات کو پورا فرماتا ہے نمبر تیرہ خوبصورتی میں اضافہ فرماتا ہے نمبر چودہ مکہ مدینہ کی حاضری کا شرفتہ فرماتا ہے نمبر پندرہ اللہ تعالیٰ درو دپا پڑھنے والے کو ہاترہ کے جاد اٹھونے سے محفوظ رکھتا ہے نمبر سولہ اللہ تعالیٰ درو دپا پڑھنے والے کو ہاترہ کی شتانی قوتوں سے نجات دلاتا ہے نمبر سترہ اللہ تعالیٰ درو دپا پڑھنے والے کے کاروبار میں مال میں رزق میں برکت ڈال دیلتا ہے نمبر اٹھارہ اللہ تعالیٰ درو دپا پڑھنے والے کے قوت حافظہ کو مضبوط بنا دیتا ہے نمبر انیس اللہ تعالیٰ دنیاوی معاملات میں خیر و برکت اتا فرماتا ہے نمبر بیس درو دپا پڑھنے والے کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو معمور فرما دیتا ہے نمبر اکیس درو دپا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمنوں کے شاعر سے محفوظ رکھتا ہے نمبر بائیس درو دپا پڑھنے والے کے موں کی بدبو کو اللہ تعالیٰ ظاہل فرما دیتا ہے نمبر دائیس درو دپا پڑھنے والے کی پیاس کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتا ہے نمبر چوبیس درو دپا پڑھنے کی بدولت لیے ہوئے قرض میں اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے نمبر پچیس گہر شادی شدہ لوگوں کی عبادی کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے نمبر چوبیس اگر کسی کے پاؤں سون ہو جاتے ہوں تو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو دپا پڑھے تو اس کے پاؤں سہی ہو جاتے ہیں نمبر ستائیس دعاوں کی مقبولیت کا بہترین وسیلہ نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو دپا پڑھنا ہے نمبر اٹھائیس اس بندے کے پاس صدقہ دینے کے لیے کوش نہ ہو تو جب وہ درو دپا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کا پڑھا گیا درو دپا صدقہ کے قائم مقام فرما دیتا ہے نمبر انتیس درو دپا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جوٹے مقدمات اور جوٹے الزامات سے بچا لیتا ہے نمبر تیس اگر کسی کی کوئی چیز گھم گئی ہو تو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درو دپا پڑھنے سے اس کی چیزیں مل جائیں گی نمبر اکتیس اگر کسی کی نظر کمزور ہو تو نبیر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درو دپا پڑھے تو نظر کی بنائے واپس لا اٹھاتی ہے نمبر بتیس درو دپا پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ برے خیالات ہشتانی وصفصوں سے نجات دلاتا ہے میرے عزیزو یہ وہ تمام عنامات ہیں جو دنیا میں اللہ تعالیٰ درو دپا پڑھنے والے کو عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں درو دپا پڑھنے کی تفیق دے آمین آمین جزاک اللہ